اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دعوود علیہ السلام موسیقی کے آلات استعمال کیا کرتے تھے اور ان چیزوں کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں جو موسیقی کے جواز کے قائل ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب دعوود علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی اس میں بڑی مٹھاس اور شیرینی تھی اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے مشہور و معروف صحابی جناب ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا تھا لَقَدْ اُوْتِي تَمِزْمَارًا مِمْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُود کہ اے ابو موسیٰ تمہیں دعوود علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک آواز دی گئی ہے تو یہاں مزمار کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اور یہ لفظ دراصل موسیقی کے آلات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے اچھی آواز پہ استعمال کیا ہے گویا کہ ابو موسیٰ اشاری کی آواز ایسے پیاری تھی جیسے موسیقی کے آلات کی آواز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو موسیٰ اشاری موسیقی کے آلات استعمال کرتے تھے اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب دعوود علیہ السلام موسیقی کے آلات استعمال کرتے تھے بلکہ یہاں موسیقی کے آلے سے مراد خوبصورت آواز کو لیا گیا ہے اور یہ کہنا کہ دعوود علیہ السلام استغفار کرتے ہوئے یا اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے موسیقی کے آلات استعمال کرتے تھے یہ بات بالکل غلط ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ موسیقی کے علاقات استعمال کرنے جائز نہیں ہیں درست نہیں ہے البتہ دف استعمال کی جا سکتی ہے وہ بھی شادی یا عید کے دن اور اسے بھی استعمال کرنے والیاں وہ بچیاں ہوں گی جو بالغ نہ ہوں چھوٹی عمر کی ہوں واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی